ڈاکٹر آسان بخاری ہجاب میں ہے اور ان کی تعلیم اور کافی سارا ان کا جو پری پارٹیشن ایرا میں زمانہ ہے وہ جالندر میں گزرا ہے اور ان نائنٹین تھرٹی ٹو ہی جوائن ڈا بلٹش انڈیا آرمی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایزا سولجر انہوں نے جوائن کی تھی اور نائنٹین فورٹی تری میں پھر انہیں کمیشن مل گیا یہ آفسر ہو گئے اور اس کے بعد پاکستان جب بن گیا پاکستان کی ملیٹری سروس میں شامل ہوئے گلگت سکاؤٹس کے پہلے جو ہے وہ لوکل پاکستانی کمانڈر بنے اور کیریئر ان کا شاندار تھا اس کے بعد ایسٹ پاکستان رائیفلز میں یہ پوسٹ ہوئے تھے نائنٹین ففٹی ایٹ میں ایسٹ پاکستان رائیفلز ایسے تھی ایسٹ پاکستان کی لیے جیسے پنجاب میں پنجاب رینجرز ہے یا سوبہ خیرم افتون خواہ ہے اس میں ایف سی ہے پیرا ملٹری فورز وہ بارڈر کو بھی گارڈ کرتی ہے اس کی بارڈر ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو ایسٹ پاکستان رائیفلز کا یہ رول تھا اس میں پوسٹ ہوئے نائنٹین ففٹی ایٹ میں اور ایک ان کی بیٹی تھی اور یہ شادی سزا تھے اور بہت زیادہ جو کنٹیمپریریز جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایڈا ویری جولی پرسنلیٹی اور بہت زیادہ تاثب سے پاک پرسنلیٹی تھی ان کی اور سیدھے سادھے بلکل پروفیشنلزم میں سٹیپٹ اپنے پروفیشن پر دیان دیتے تھے سچے راسقل عقیدہ مسلمان تھے اور پاکستان کے بہت بڑے پیٹری آٹ تھے اور ان کے ذن میں ہمیشہ یہ چیز ہوتی تھی کہ ایسٹ پاکستان رائیفلز میں پوسٹ ہوئے جون نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس زمانے میں جو ایک بہت برننگ ایشو تھا اس ریجن میں وہ تھا سمگلنگ کا اور سمگلنگ میں زیادہ در یہ بنگال کے ہندوز انوالف تھے ایسٹ پاکستان میں تو یہ انڈیا کی طرف کافی سمگلنگ کا کاروبار جاری رکھتے تھے جس سے پاکستان کو اور خاص طور پر ایسٹ پاکستان کی ایکانومی کو بہت زیادہ نقصان آتا تھا تو اس میں اس دور میں یہ ایفرٹس کی جاری نہیں کہ سمگلنگ کو رکا جائے اور جنرل عمراء خان اس وقت پوسٹڈ تھے اس پاکستان میں تو سمگلنگ کے خلاف ایفرٹس کے کاؤنٹر ریاکشن بھی آ رہے تھے جو سمگلر تھے وہ مالدار بھی تھے ان کے ایک پولیٹیکل لیوریج بھی ان کے پیسوں کی وجہ سے تھا تو وہ کافی صوبائیت کو ہواپ دینے کی بھی کوشش کر رہے تھے اور انڈینز کو بھی برا فروختہ کرنی کوشش کر رہے تھے مطلب جیسے کہ لکشمی پورج ادھر میجر تفیل شہید ہوئے ادھر کی کہانی یہ تھی کہ اس علاقے کا ایک سیٹھ تھا ہندو سیٹھ تھا اور جب یہ انٹی سمگلنگ آپریشن سے اس کا کاروبار خطرے میں نظر آیا اور اس کی جرائم پیشہ ایکٹیوٹیز خطرے میں پڑھی تو اس نے خود اس کے تعلقات تھے اکراس دا بورڈر اور اس نے بی ایس ایف کے ذریعے اس ویلیج کو انویڈ کرنے میں انڈیا کی ہیلپ کی اور اس نے بلکہ انکریج گیا کہ آپ اس ویلیج پر ویسی قبضہ جمع لیں ای پی آر والوں میں ایز پاکستان رائفلز میں کوئی اتنی سکت نہیں ہے آپ اس پر ایک دفعہ قبضہ کر لیں تو بس پھر آپ کا ہو جائے گا تو اس ویلیج پر وہ جو لکشمی پور کا ویلیج اکومیلا سیکٹر میں واقع ہے اس پر اگست 1958 کے سٹارٹ میں انڈین بی ایس ایف کی ایک کمپنی نے قبضہ کر لیا اور تقریباً سو کے قریب بھارتی سپائی اس میں مورچہ باند ہو گئے اور بیچ میں وارٹر آبسٹیکل بھی تھی پاکستان کی سائٹ سے تو اس کو واپس لینا ایک ٹیڑی کھیر نظر آنے لگا تو اس مقصد کے لیے پاکستان کی ہائی کمانڈ نے میجر تفیل شہید کو چنا جو کہ ای پی آر کے ونگ کے کمانڈر تھے اور انہیں کہا کہ آپ پس در سے بھارتیوں سے پاکستانی سرزمین کو پاک کریں تو میجر تفیل نے جو پلان بنایا بڑا ڈیرنگ پلان تھا انہوں نے کہا یعنی انہوں نے کوئی عذر خواہی نہیں کی کہ بڑا ڈینجرس ہے یہ ہے وہ ہے نہیں انہوں نے کہا will do our duty اور سارے یہ جیز ذہن میں رکھئے کہ ای پی آر کے سارے جوان بنگالی تھے ایسٹ پاکستانی تھے تو اپنے ایسٹ پاکستانی ٹروپس کو انہوں نے منظم کیا اور تین پلاتون کی نفری تقریباً جو ہے وہ ستر پچھتر آدمی ان کے پاس اویلیبل تھے تو انہوں نے اپنی فورس کو ایک بڑا اچھا پلان بنایا اور تین حصوں میں تقسیم کیا اور انہوں نے جو پلان بنایا وہ یہ تھا کہ سامنے سے دو پلاتونیں حملہ کریں گی اور انڈینز کو انگیج کریں گے اور انڈینز کی توجہ اس طرف ہوگی تو جو خطرناک کام ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے سے ایک پلاتون گھوم کر جائے گی اور انڈینز کی ریٹریٹ کے راستے پر کٹ آف کرے گی اور وہاں سے انڈینز پر پیچھے سے اچانک حملہ ہوگا سامنے سے پہلی جنگ چل رہی ہوگی پیچھے سے اچانک حملہ ہوگا تو انڈینز بدحواز ہو کر بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے اور یہ جو تیسری بلاڈون دی اس نے ڈیسائیسیو اٹیک کرنا تھا اس کی کمانڈ انہوں نے خود اپنے ہاتھ میں لی اور سیکنڈین کمانڈ ایک بنگالی صوبے دار تھے تو ان دونوں نے اپنی فورس کو اکٹھا گیا اور پہلے اٹیک سٹارٹ ہو گیا سامنے سے اور میجر تفیل گھوم کے پیچھے سے گئے اور سب سے آگے تھے لیڈ کر رہے تھے اور بھارتیوں نے اس راستے پر کیونکہ وہی ان کا ریٹریٹ کا راستہ تھا ادر مشین گنز پوسٹ کی ہوئی دی تو وہ بڑے اور فائر میں سب سے پہلی جو کیجو ایل ٹوی وہ میجر تفیل خود تھے اور انہیں تین گولیاں پیٹ میں لگیں بٹ ان کی جواں مردی کو سلام ہے اور ان کی ریڈیکیشن کو سلام ہے کہ وہ بالکل نہیں رکے وہ کرال کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے انہوں نے دو مشین گن کے مورچے گرنیڈ مار کر خموش کیے اور ان کے ساتھیوں نے بھربور حملہ کیا اور بھارتی جو ہیں وہ سراسیمہ ہو گئے اور اس سراسیمگی کے عالم میں میجر تفیل کو بھارتی میجر جو کہ اس کمپنی کی کمانڈ کر رہا تھا وہ نظر آیا انہوں نے اس کو اڑنگا لگا کر گرا لیا اور اپنے ہیلمٹ کے ذریعے اس کو سٹرائک کیا اس کے سر پر جس سے وہ بھدواس ہو گیا اور اس کے بعد اس کو قیدی بنا لیا گیا اور اپنے کمانڈر کے قیدی بننے کے بعد اور ان کو پتہ چلا کہ پاکستانی ان کے پیچھے بھی آگے ہیں تو بھارتی بدھواسی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے ان کے چار یا پانچ بندے مارے گئے اور تین بندے پاکستان نے پکڑ بھی لیا پاکستان کی جو کیویلٹی وہ میجر تفیل تھے اور جو ان کے صوبے دار تھے سیکنڈ کمانڈ وہ یہ دونوں شہید ہو گئے میجر تفیل تھوڑی دیر بعد شہید ہوئے اور جب ان کو ان کے سپائی ان تک پہنچے تو انہوں نے ایک ہی بات کی یہ ان کے آخری الفاظ تھے آخری وقت بھی ان کے ذہن میں بس ایک ہی چیز تھی کہ پاکستانی سرزمین کو پاک کرنے دشمن سے اور اب کر دیا ہے اور اس کے بعد ان پر ایک سکون داری ہو گیا اور وہ اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے زبردست جامع شہادت اور زبردست بہادری دکھائی ان کی دوکس صاحب کوئی تھیم آپ بتاتے ہیں وہ ذرا ڈسکرائب کریں کیا تھیم تھی شہید کی ہمارے پروگرام کو فارمیٹ یہی ہے کہ ہم ہر شہید کو تمیٹیکلی بھی ڈسکس کر دیں وہ شہید ریپریزنٹ کیا کرتا میجر تفیل بڑی ایک رچ ٹرنڈز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب ہم نے ایسٹ پاکستان فیٹری سائٹ کی بھی پوری سیریز کی تھی اس سارے ڈباکل پر جو ہوا جو بھائیوں کے درمیان دوریاں بڑی میجر تفیل ٹائپ بندے آپ کو نظر آتے ہیں یہ وہ بریجز تھے بیٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ جن کو مضبوط کیا جاتا تو کبھی بھی خون خرابے اور الہدگی کی نوبت نہ آتی اب اگین وہ ایک صوبائیت جس کو پھیلایا گیا نفرت پھیلانے والے الیمنٹس کی طرف سے شالہ پنجابی ہے پنجابی کھا گئے میجر تفیل واس دیٹ شالہ پنجابی جس نے گولیاں سینے میں کھائیں لیڈ کرتے ہوئے سارے بنگالی نورزوانتس نے کہا نہیں سب سے آگے میں رہوں گا سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا آپ نہیں کھائیں گے اور انہوں نے کھائی اور شالہ پنجابی نے بنگال کی سرزمین کو اپنے خون سے رنگین کیا اور اس کو دشمن سے پاک کیا اور یہ جو ایک ریسسٹ قسم کا مت تھا ویسٹ پاکستان میں کہ یہ بنگالی مارشل ریس نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے ایک انتائی پاثیٹک کولونیلسٹ ریسسٹ قسم کی بات تھی ای پی آر والوں نے ثابت کیا کہ وہ بھارتی بی ایس ایف پر بھاری ہیں وہ تعداد میں کم ہو کر بھی بھارت کو دھول چٹا سکتے ہیں اور ان کو ککیں مار کر اپنے ملک سے بار پھینک سکتے ہیں جو کہ انہوں نے کیا ایس پاکستان ریفلز نے انہوں نے شوک رہا کہ وہ پاکستان کی سپاہی ہیں وہ اسلام کی سپاہی ہیں اور وہ بھارت کے یہ جو ایک فاشسٹک ہندو ایگریشن بھارت ریپریزنٹ کرتا ہے اس کو موتوڑ جواب دینے کی پوری اہلیت رکھتے ہیں اور یہاں سے تیسرا نکتہ نکلتا ہے کہ ایک اور جو ڈیفنس پالیسی بنائی ہوئی تھی جو اسی وجہ سے اس میں یہ امپیکٹ بھی تھا کہ بنگالیوں کو انڈر ریٹ کیا تھا بلکل غلط اور ریسس پالیسی دی کہ ویسٹ پاکستان میں سارے ڈیفنس ایسٹس کی کانسنٹریشن اور ایس پاکستان کو نگلکٹ کرنا ایس پاکستان کو پہلے سے ہی ڈیفنس کے معاملے میں بھی خود مختار ہونا چاہیتا ہے کیونکہ وہ دور اتنا تھا کہ ویسٹ پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں اس کی ملیٹری سینرجی نہیں بن سکتی تھی ایس پاکستان کو ڈیفنس میں خود کفیل ہونا چاہیتا اور یہ جو جوان ای پی آر کے میجر تفیل کی قیادت میں لڑے ان جیسے لوگ تو اگر گورنمنٹ ان پر کانفیٹنس کا اظہار کرتی جو کہ ویسٹ پاکستانی ڈومنیٹیٹڈ گورنمنٹ تھی تو ایس پاکستانی اپنے ملک کا ڈیفنس بہت اچھے طریقے سے سنبھال سکتے تھے پاکستان کے جھنڈے تلے فخریہ طریقے سے سنبھال سکتے تھے تو ایک تو یہ تھیم ہے پھر ایک اور تھیم بھی نظر آتا ہے سارے فساد کی جڑھ ایک ہندو سیٹ سمگلر تھا یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے بننے کی بھی خلاف تھے جب ایس پاکستان بن گیا تب بھی پاکستان کی جڑھیں کاٹتے رہے بنگالی مسلمانوں کی بھی جڑھیں کاٹتے رہے مسلمانوں کے ورمینہ نفرت کے بیج بونے کیوشت کرتے رہے اور ہمیشہ بھارت کے ایک ایک ایکٹف ایجنٹ رہے اس واقعے میں بھی یہ نظر آیا کہ اس شخص کی جو کہنے کو تو پاکستان کا شہری تھا لیکن ایک جرائم پیشہ سمگلر ایک ساسی اور ہندووں کا ایجنٹ تھا اس کے اس گناہ کو دھونے کے لیے میجر طفیل اور ان کے سپائیوں کے خون سے پھر اس کو دھویا گیا اس چیز کو یعنی اس کی پرائیس پیگی گئی ان ایلیمنٹس کو پہلی سوسائیٹی میں بے نکاب ہونا چاہیے تھا ان کے خلاف آئرن ہینڈ سے موف کرنا چاہیے تھا یہ لوگ بنگال کی ایکانومی چوس گئے اور اس وجہ سے بھی یہ چیز ڈیویلپ ہوئی کہ ان میں احساس محرومی اور ایکنومک ڈسپارٹی اس میں بھی اس چیز کا ایک بڑا ہاتھ تھا اس چیز کا تو یہ ساری چیزیں میجر طفیل ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اگر ایون نائنٹین ففٹی ایٹ میں وہ شہید ہوئے اس وقت ہی یہ اسباق لے لیے جاتے کچھ بنگال میں بھی لوگ یہ بات سمجھتے کہ پنجابی مسلمان میجر طفیل کی طرح ان کی آن پر کٹ مرنے کو تیار ہے اور پنجابیوں کو یا پٹھانوں کو یا سندھیوں کو یا بلوچیوں ویس پاکستانیوں کے بات سمجھنی چاہیے تھے کہ ای پی آر والے ایس پاکستان والے ہمارے منگالی میں یہ وہ کسی سے کام نہیں ہے وہ ہندووں کے موہ توڑ دندان شکن وہ آپ کے ابینندن ڈھائیٹ جواب دینے کی فل کیپیبلٹی رکھتے ہیں لیکن اپنے ایک ریسسٹ قسم کی میوپک وی ان کو ترق کرنا ویس پاکستان کے لیے ضروری تھا یہ سبق بھی اس واقعے سے سیکھنا چاہیے تھا شکریہ راک صاحب اندھائی ڈیٹیل اور بڑی زبردست داستان آپ نے سنائی میجر تفیل شہید کی ویورز ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں سبسکرائب کریں کومنٹس دیں تینکیو سو مچ